السلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس پاکستان میں سہرائی علاقوں کی آبو ہوا بہت گرم اور خوشک ہے دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے موسم گرمہ میں دن کے وقت لو چلتی ہے گرد علود آندھیاں چلتی ہیں پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریکستانی خصوصیات رکھتا ہے ڈیئے سٹوڈنٹس پاکستان کے اندر جو سہرائی علاقے ہیں ان کے اندر جو آبو ہوا ہے بہت گرم اور خوشک ہے یہاں دن کے وقت اور رات کے وقت تیمپریچر جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے دن کو جو ہے تیمپریچر بہت زیادہ گرم ہوتا ہے رات کو جو تیمپریچر ہے بہت زیادہ سرد ہوتا ہے اور یہاں پر دن کے وقت لو چلتی ہے اس کے علاوہ آندھیاں آتی ہیں ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے لوگوں کی جو زندگی ہے بہت ہارڈ ہے بارش کم ہوتی ہے ہر زندگی انتہائی سخت ہے یعنی یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں بارش کم ہوتی ہے اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے یہ دیکھیں ایک بیسک نیڈ ہے کہ پانی لیکن پانی بھی یہاں کے لوگوں کو دور سے لے کے آنا پڑتا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ ان کی زندگی کتنی سخت ہوگی جن علاقوں میں نہرے پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہے وہاں زندگی قدر بہتر گزرتی ہے بیڑ بکریوں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ذریعہ معاش جو ان کا ہے وہ ہے بیڑ بکریوں پالنا ذریعہ معاش کہتے ہیں روزی کمانے کا ذریعہ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی ابو ہوا موسم گرمہ میں گرم ترین اور موسم سرمہ میں سرد ترین ہوتی ہے یعنی سردیوں میں یہاں پر بہت زیادہ سردی اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے موسم سرمہ میں بعض بلند مقامات پر برہ باری ہوتی ہے یہ پاکستان کا خوشک ترین علاقہ ہے سطح مرتفع بلوچستان جو ہے یہ پاکستان کے خوشک ترین علاقوں میں شامل ہوتا ہے موسم سرما کی برہ باری اس علاقے میں پانی کے ظہائر کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے دستیابی ہوتا ہے ملنام موسم گرمہ منشیبی علاقے اور چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے لہٰذا یہاں جیلیں اور موسمی ندی نالیں موجود ہیں پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے جاتا ہے پسنوں کو پانی دینے کے لئے ان علاقوں میں زیر زمین نالیاں بنائی جاتی ہیں جن کو کاریز کہتے ہیں بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں زمین دوز ہوتی ہیں انڈرگراؤنڈ بہت اہم ہیں جن سے پانی بہارات بن کر اڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں تو اس لئے یہاں کا جو پانی ہے وہ اب بھی بہارات یعنی کہ ایوپوریٹ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشت کاری شروع ہو گئی ہے یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دارمدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے جس طرح ہمارے علاقے کے لوگوں کا ذراعت ہے یا اس کے علاوہ جو لوگ سٹیز میں رہتے ہیں وہ آفیس وغیرہ جاتے ہیں لیکن یہ جو علاقہ خوش کے اور یہاں پر آبادی بھی کم ہوتی ہے وسائل بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو اس لئے لوگ جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور مادنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے مادنی وسائل تیل وغیرہ یہاں پر منرلز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے مطلب جو لوگ ہیں جو جہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جو وسائل نکلتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو کام ہیں جو فیکٹریز ہیں جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ کچھ انکم کماتے ہیں موسیقی موسیقی